اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے انرجی کنورجن ایفیشنسیز کے بارے میں جو بھی پروسس ہوتا ہے جو بھی ہم ایککمنٹ ڈیوائس یوز کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ایفیشنٹ ہے تو اس کے ایفیشنسی کو فائنڈ اوٹ کیسے کرتے ہیں آج ہم وہ دیکھیں گے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ابھی نیچے دیئے گے سبسکرائب بٹن کو آپ پریس کریں گے ابھی چلتے ہیں ٹاپک کی طرف جو کہ ہے ہمارا انرجی کنورجن ایفیشنسیز کا ایفیشنسی ہے کیا چیز ایفیشنسیز بتاتی ہے ہمیں کہ جو آپ کا پروسس ہے وہ کتنا اچھا اچھے سے ہوا کمپلیٹ ہوا ہے جو انرجی کنورجن یا ٹرانسفر ہوئی ہے اس پروسس کے اندر وہ کتنی بہتر طریقے سے سر انجام پائی ہے ایفیشنسی is one of the most frequently used term in thermodynamics and it indicates how well an energy conversion our transfer process is accomplished جرنلی اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہے جو کہ ایکوال ہے جو ڈیزائر آوٹپوٹ کیا ہے اور ریشو آف ڈیزائر آوٹپوٹ تو ریکوائیڈ انپوٹ کوئی بھی جو ڈیوائس ہے ہمارے پاس وہ کیوں ڈیزائن کیا گیا ہے وہ کیا پرفارم کرنے کے لیے وہ کیا آوٹپوٹ دے رہے اور پھر وہ انپوٹ کیا لے رہے وہ کتنی انرجی لے رہے جو آوٹپوٹ دینے کے لیے تو اس کی جو ریشو ہے that is called performance اور ایفیشنسی آف دیوائس اگر ہم اگزامپل نے وارٹ ہیٹر کے ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں بیلڈنگز میں یوز وارٹ ہیٹر کیا جاتا ہے تو جو اس کی اگر ہم نے ایفیشنسی فائنڈ آوٹ کرنی ہو تو وہ کیسے کریں گے the ratio of the energy delivered to the house by hot water to the energy supplied to the water heater جو ratio ہے جو hot water ہے گھروں کو ڈیلیور ہو رہا ہے اس کا ratio کس کے ساتھ جو انرجی سپلائی ہو رہی ہے اس وارٹر کو ہیٹ کرنے کے لیے اس ہیٹر کو دی جا رہی ہے تو ڈیفرنٹ قسم کے وارٹ ہیٹر یوز ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں گھروں میں موسیلی پاکستان میں بھی ہمارے ہاں گیس وارٹر ہیٹر یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ الیکٹرک وارٹر ہیٹر بھی آج کل کافی یوز ہو رہے ہیں جو گیس وارٹر ہیٹر ہے وہ ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ کم ہے اس کمپیر ٹو الیکٹرک وارٹر ہیٹر گیس جو وارٹر ہیٹر میں کیا ہوتے ہیں جو انرجی لاؤسز زیادہ ہیں گیس لیکیج کی کافی سارے ایشیوز ہیں جن کی وجہ سے جو ایفیشنسی ہے ان ہیٹرز کی وہ کم ہے جبکہ الیکٹرک ہیٹرز جو کہ دے آر مور ایفیشنٹ ہم بات کر رہے ہیں گیس وارٹر ہیٹرز کی تو ان میں جو کمبسچن پروسیز ہوتا ہے اگر اس کی ایفیشنسی یا پھر کسی اور کمبسچن پروسیز کی اگر ہم نے ایفیشنسی فائنڈ اوٹ کرنی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو فیول ہے وہ کون سا یوز کیا جا رہا ہے ہر فیول کی ایک اپنی ہیٹنگ ویلیو ہوتی ہے اور تو جو اگر ہم نے اس کمبسچن پروسیز کی ایفیشنسی فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو اس کی پہلے ہمیں اماؤنٹ چاہیے جو کہ اس جو ہیٹ ریلیز ہو رہی ہے اس کمبسچن پروسیز سے اور جو فیول یوز ہویا ہے اس کی ہیٹنگ ویلیو جو کہ فیقس ہوتی ہے تو ہیٹنگ ویلیو کیا ہوگی ہیٹنگ ویلیو اف دی فیول The amount of heat released when a unit amount of fuel at room temperature is completely burned and the combustion products are cooled to the room temperature جب ایک unit mass یا kilogram یا pound ایک فیول جو ہے وہ جو ہیٹ ریلیز کرتا ہے at room temperature جب وہ completely burn ہو جائے اور جو اس کے combustion products ہیں وہ cool down ہو جائیں at room temperature اور وہ جو heat release کرے گا that is the heating value of that fuel اب اس میں different ہو سکتی ہیں lower heating value اور higher heating value میں اس کو divide کیا گیا ہے lower heating value میں کیا ہوتا ہے جو اس میں سات میں water ہوتا ہے in form of vapors higher heating value میں جو فیول ہوتا ہے اس میں جو water water is in the combustion gases and completely condensed and thus the heat of vaporization is also recovered اگر ہم اگزامپل نے اس combustion chamber کی جس میں جو fuel use کیا جا رہا ہے gasoline fuel use کیا جا رہا ہے جس کی amount 1 kg ہے اور سات میں oxidation اور air کو انٹر کیا جا رہا ہے تو جب combustion process ہوا تو جو gases یہاں سے product gases بہنی وہ کونسی ہے carbon dioxide ہے water ہے اور جو اس فیول کی lower heating value ہے وہ 44,000 kilojoule 1 kg کی lower heating value ہے gasoline کی اگر ہم ایفیشنسی کے بات کریں جو بیلڈنگ ہیں بڑے بڑے کمرشل پلازاز ہیں ان کے اندر جو heating system use ہوتا ہے اگر ہم اس کے ایفیشنسی کے بات کریں تو ان کے ایکسپریس کیا جاتا ہے AFUE کی فارم میں جن کو annual fuel utilization efficiency کہا جاتا ہے جس میں اس کی combustion efficiency بھی سات میں ہوتی اور سات میں heat losses بھی include ہوتے ہیں we use different devices to convert one of form of the energy into another form of energy generator یہ use ہوتے ہیں وہ mechanical energy کو electrical energy میں convert کر کے دیتے ہیں اگر ہم نے generator کی efficiency کو find out کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کریں گے تو وہ ہم ratio لیں گے electrical power کا جو ہمیں as output دے رہا ہے اور جو mechanical input وہ لے رہا ہے تو that the ratio of the electrical power output to the mechanical power input that will give us the generator efficiency and if we have to find out the efficiency of thermal power plant اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی fuel use کرتے ہیں thermal power plant میں اور generator use ہوتے ہیں combustion process ہوتا ہے تو اس میں پھر efficiency will be equal to the ratio of the net electrical power output to the rate of fuel energy input and جو overall efficiency ہوگی وہ اس کے equal ہوگی وہ پھر efficiency of combustion process into efficiency of the thermal process and efficiency of the generator جو use ہوا ہے mechanical energy کو convert کر کے electrical energy میں convert کر کے دے رہے تو جو فارمولا ہوگا وہ پھر ہوگا جو ہمارے پاس net electrical power output آئی ہے اور work کی فارم میں into جو higher heating value ہے جو fuel use ہو رہا ہے اس combustion process میں اور into the mass flow rate of the fuel that is being used in combustion process اگر ہم جتنے بھی appliances use کرتے ہیں اگر ہم جو more efficient appliances devices use کریں تو ہماری بہت ساری جو energy ہے وہ سے ہو اور کم بجلی کی cost ہے اس کا bill ہے وہ کام ہے پرابلم کیا ہوتے کہ ہمارے گھروں میں devices use ہو رہی ہوتی ہیں they are not perfectly working جو ان کے efficiency وہ کم ہوتی ہیں they are consuming more energy and giving less output جس کے وجہ سے وہ less efficient ہوتے ہیں ہم دیکھیں جو گھروں میں ہمارے پاس cooking appliance use ہوتا ہے وہ efficient ہوتا ہے اس example میں جو اگر ہم نے cooking appliance efficiency کو find out کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے ہم اس کی ratio لیں گے اس energy کو supply ہو رہی ہے total energy وہ کتنی دے رہا ہے sorry جو food کو energy utilize ہو ہے اس food کو cook کرنے کے لیے وہ کتنی ڈیوز ہو ہے اور total energy deliver کتنی ہو ہے اس appliance نے total energy کتنی لی ہے اور food کو کتنی دی ہے تو اگر اس case میں دیکھیں total energy اس کو supply دی جا رہی ہے وہ ہے 5 kilowatt اور جو food کو cook کرنے کے لیے use ہو رہی ہے 3 kilowatt تو losses کتنی ہمارے پاس اس case میں جو ہے وہ heat losses ہیں و conduction heat loss ہو رہے تو 2 kilowatt وہ جو environment میں جو ہیٹ جا رہی ہے تو اگر اس کی efficiency ہم find out کریں تو ہمارے پاس energy utilized ہے 3 kilowatt ہے energy supplied ہے 5 kilowatt ہے 60 percent یہ efficient ہے جو ہمارا cooking appliance ہے اس use example میں اگر ہم زیادہ efficient appliances use کریں تو کم losses ہوں گے ہمارے پاس وہ more environmentally friendly ہوگا کیونکہ اس سے جو pollutant ہے وہ کم form میں پروڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہم نے find out کرنی mechanical electrical devices کی تو mechanical efficiency ہم کیسے find out کریں گے mechanical energy جو output میں ہمارے پاس آرہی ہے اس device سے over جو mechanical energy as a input وہ لے رہا ہے تو اس کو rewrite کر سکتے ہیں e mechanical out over e mechanical in اگر ہم نے fraction میں find out کرنا ہے تو اس میں بھی ہم convert دیکھنا ہو تو ہم pump efficiency اور turbine efficiency term بھی use کی جاتی ہیں جس میں یہ پتہ چلتا کہ mechanical work actually supply کتنا ہوا اور extract کتنا ہوا ہے mechanical energy کی فارم میں جو fluid use کیا ہے pump نے اور turbine نے pump کی efficiency ہم find out کیسے کریں گے جو mechanical پامپ کی افیشنسی کے لئے جو ریشو ہے mechanical energy مجھے use کرتا ہے pump to increase the fluid وہ ہمیں output میں دے رہا ہے جو pump کسی لئے use کرتے ہیں کسی بھی جو fluid ہے اس کی mechanical energy کو increase enhance کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں تو اس کے laیوہ بھی جو mechanical energy as an input دے جا ہے شافٹ ورک وہ perform کرتا ہے that will be the input of the pump and the energy change ہو جو fluid کو pump کر رہے جو جس ki energy کو enhance کر رہے رہے جو ان دنوں کا ratio that will give us the mechanical energy of pump اور اگر ہم نی تربائن کی efficiency کو find out کرنا ہو تو mechanical ratio of the mechanical energy output over mechanical energy decrease of the fluid جو تربائن میں کیا ہے جو float آتا ہے تو اس کی جو energy ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایک ایک سرکٹ کی جاتی ہے تو اس میں جو ریکوائیڈ input ہے وہ mechanical energy decrease of the float ہے تو یہ کس فارم میں جو ہمیں دیتا ہے output mechanical energy output جو work perform کیا جاتا ہے جو pump کے لئے use ہوتا ہے work out over mechanical energy float کی change ہوئی ہے pump efficiency کو ریڈ کر سکتے ہیں mechanical power output over electrical power input جس کو output کس form میں دے رہا وہ shaft work shaft out کی form اور energy input کس میں لے رہا وہ electrical energy کو لے رہا work form میں اس طرح generator کی اگر ہم نے efficiency کو find out کر na electrical power output جو ہمیں وہ دیتا ہے اور mechanical power input لیتا ہے generator اور اگر ہم نے pump اور motor دونوں کی efficiency کو find out کر na overall efficiency ان کی نکال تو efficiency will be equal energy change ہوئی ہے اس fluid کی اس process میں change in energy of the fluid اور وہ electrical energy کو provide کی جاری ہے work لینے کے لیے اور اگر ہمیں find out کرنی ہو turbine اور generator کی overall efficiency تو اس میں ہمارے پاس دو devices turbine اور generator ہے تو اس میں ہمارے پاس output کیا ہوگی جو electrical energy ہم extract کر رہے ہیں وہ ہوگا ہمارے پاس w electrical out اور input کیا دی ہے اس کو electrical input دی جاری ہے اس کو چلانے کے لیے run کرنے کے لیے تاکہ وہ fluid user ہے اس کو turbine ہے اس fluid کی energy ہے اس کو extract کر سکے for example جو ہمار پاس given example اس میں turbine اور جنریٹر لگے ہوئے ہیں جو turbine کی efficiency 75% ہے اور generator کی efficiency 95% ہے جو کہ زیادہ efficient ہے اگر ہم نے total overall efficiency find out کرنی ہو تو ان دونوں کو multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس total overall efficiency example میں 73% ہے اس سے related examples دیکھتے ہیں اگلے part میں thank you very much اور solution ہے ں from engineering and excessive from different sc 벌 offices the efficiency of burners is determined for electric units and 38% for gas units جن Led La artwork burners ick chain burners et ch برنر کی زیادہ ہے گیس برنر کی کم ہے کنسیڈر اٹو کلو وارٹ الیکٹرک برنر اتا لوکیشن ویر دی یونٹ کاسٹ آف الیکٹر سیٹی ان نیچرل گیس آر ان کی کاسٹ دی گئی ہے پر کلو وارٹ آور کے حساب سے اور جو گیس کے لیے ہے وہ 1.20 پر تھرم جو یونٹ ہیوز کیا گیا ہے وہ گیون ہے دیترمائن دی ریٹ اف تی انرچی کنزپشن بائی دی برنر ان دی یونٹ کاسٹ اف تی انرچی فار بوت الیکٹرک ان گیس برنر تو ہم نے فائنڈ اوٹ کے کرنا ہے جو انرچی کنزیم ہوئی ہے یوٹیلائز ہوئی ہے بائی دی برنر ان دی کیس اف الیکٹرک اینڈ دی گیس جو کہ سیم رہ رہے گی اینڈ دی یونٹ کاسٹ آف ایوٹیلائز انرچی فار بوت الیکٹرک ان گیس برنر گیس رینج کی جو افیشنسی ہے وہ کم ہے 38 پرسنٹ ہم نے فارمولا ابھی جو افیشنسی کا ہم نے دیکھے ہیں اس کے مطابق جو افیشنسی ایکول ٹو ریکوائیڈ ڈیزائیڈ آوٹ پوٹ آور ریکوائیڈ انپوٹ تو افیشنسی اگر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں انرچی اور انپوٹ کو ادھر لے جائیں افیشنسی کے ساتھ تو ہم جو یوٹیلائز انرچی ہے جو کہ ہم نے ڈیٹرمائن کرنی ہے تو وہ ہم فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو الیکٹرک کے کیس میں دیکھتے ہیں جو انرچی کنسیم کر رہا ہے وہ گیون ہے ٹو کلو وارٹ ہے اور افیشنسی الیکٹرک کے کیس میں جو گیون ہے سیونٹی تری پرسنٹ تو اگر ہم نے یوزفل جو انرچی اس کیس میں یوز ہوئی ہے تو وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنے تو جو انرچی انپوٹ ٹو کلو وارٹ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے افیشنسی سیونٹی تری پرسنٹ کے ساتھ تو جو انہا ہمارے پاس یوزفل انرچی آئے گی وہ 1.46 کلو وارٹ آئی ہے تو ابھی جو ہم کاسٹ فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں الیکٹرک کے کیس میں ہمارے پاس جو الیکٹرک افیشنسی سیونٹی تری پرسنٹ ہے اور کاسٹ آف انرچی انپوٹ کلو وارٹ آور کے لیے ہمیں گیون ہے تو اگر ہم جو اس کی یوزفل انرچی کے لیے ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہو تو اس کے لیے جو کاسٹ ہے اس کو ہم ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے افیشنسی پہ تو ہمارے پاس جو کاسٹ آجائے گی 0.123 پر کلو وارٹ آور آجائے گی اب جو یوزفل انرچی ہے وہ سیم رہے گی الیکٹرک اور گیس کے کیس میں لیکن گیس کے کیس میں پھر انرچی انپوٹ کتنی ہے وہ ہم ہمیں فائنڈ اوٹ کرنی پڑے گی گیس کے کیس میں جو افیشنسی ہے وہ 38% ہے تو افیشنسی کا فارمولا دوبارہ لگائیں گے افیشنسی اس پر انپوٹ آجائے گی تو ہمارے پاس جو انپوٹ آجائے گی وہ 1.46 آور 30.038 تو ہمارے پاس جو انپوٹ انرچی آجائے گی فار گیس بانر کیس ہو آجائے گی 3.84 کیلو وارٹ so 1 kW is equal to 3412 btu per hour and therefore a gas burner should have a rating of at least 13100 btu per hour to perform as well as the electric unit 1 therm is equal to 29.3 kWh the unit cost of utilized energy in the case of gas burner cost of utilized energy cost of energy cost of energy input over efficiency efficiency we know is 0.38 cost given is 1.2$ per 29.3 kWh cost of utilized energy 0.108$ per kWh you can see the electric case cost 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 of energy as compared to gas gas is more prefered for cooking electrical cooking appliances are quite expensive subscribe to the channel now let's add to the problem 2 we have an example what is the generator turbine installed electricity produce electric power is to be generated by installing a hydraulic turbine generated at a site 70 meter below the free surface of a large water reservoir that can supply water at a rate of 1500 kgs if the mechanical power output of the turbine is 800 kW and the electric power generation is 750 kW determine the turbine efficiency and the combined turbine generator efficiency of this plant neglect losses in the pipes what we can do is we have water reservoir wire we can see the area in the location where we can see it 8.1 the energy will be 현or the water has the potential energy the water is the turbine the energy extract مکینکل انرڈی کی فارم میں وہ کس کو دے رہی ہے جس سے وہ جنریٹر چلا رہا ہے وہ مکینکل انرڈی لے رہا ہے اور جنریٹر اس مکینکل انرڈی کو الیکٹرکل انرڈی میں کنورٹ کر رہا ہے جو واتر فلو ریٹ ہے وہ کتنا ہے ہنڈرڈ کلو گرام پر سیکنڈ تو اس کے سن میں جو پھر فلویڈ ہے واتر ہے جو اس کی نا چینج ان انرڈی وہ ہم کیسے فائند آؤٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس کی جو میں کہا پوٹنچل انرڈی ہے ایٹ سٹیٹ ون وہ سب سے پہلے فائند آؤٹ کریں گے سٹیٹ ٹو پہ وہ زیرو ہوگی لیکن ون پہ جو اس کی واتر کی پوٹنچل انرڈی ہے وہ ہمیں فائند آؤٹ کرنے پڑے گے اور کانیٹک انرڈی اس کیس میں نگلیجی بل ہے تو پوٹنچل انرڈی اگر اس کو فارمولا لگائیں گے تو ایم جی اچ جہاں پہ جو اگر ہم نے پر کے جی فائند آؤٹ کرنا ہو تو صرف جو جی انٹو جو زد ہمیں گیون ہے ایلیویشن سیونٹی میٹر ہے تو اس کو ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس جو پوٹنچل انرڈی پر کے جی آجائے گی زیرو پوٹنچل انرڈی پر کے جی اب ہم چینج ان میکنیکل انرڈی اف تی فلویڈ فائند آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا جو ماس فلو ریٹ ہمیں گیون ہے اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو پوٹنچل انرڈی پر ہے وہاں پر وہ پوٹنچل انرڈی زیرو ہے جو پوٹنچل انرڈی اٹھ پوٹنچل انرڈی پر ون ہے وہی فائند آؤٹ کی ہیں وہاں پر پانیک جو اٹھ لوکیشن ون ہے وہاں پر اس کی کچھ وہ that contain پوٹنچل انرڈی پر پوٹنچل انرڈی پر At point two that is zero یہاں سے ہمیں جو ہمارے پاس اس میکنیکل انرڈی پر کی چینج ہوئی ہے وہ ہم find out کر لیں گے that is 1031 Kilowatt اب آتے ہم نے turbine generator combine efficiency ہم نے find out کرنی ہے اس کے لئے جو required ہے وہ جو work electrical work جو وہ perform کر کے دے رہا ہے as a output وہ ہمیں given ہے as a input کیا دے رہا ہے جو فلوڈ کی جو mechanical energy ہے وہ کتنی change ہوئی ہے وہ ہم نے already find out کر لی ہے تو جو electrical work جو ہمیں perform کر کے دے رہے turbine gas system وہ ہمارے پاس ہے 750 Kilowatt تو جو ہم نے فلوڈ کی جو energy change ہوئی extract ہوئی ہے وہ 1031 Kilowatt تو جہاں سے جو ہمیں ہمارے پاس efficiency آ جائے گی process کی that will be 72.7% اب ہم نے اگر turbine کی efficiency find out کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے شافٹ work جو perform کر کے وہ دے رہی ہے وہ ہمیں given ہے اور جو turbine سے جو ریفلوڈ کی جو mechanical energy میں چینج میں چینج آیا ہے وہ ہمارے پاس ہم نے find out کر لیا ہے تو ہمارے پاس جو شافٹ work ہے وہ given ہے 800 Kilowatt کا اور جو water کی جو change inergy ہمارے پاس ہم نے find out کی 1031 تو اس کو اگر ہم divide کریں گے ریشن دونوں کا لیں گے تو ہمارے پاس جو efficiency آ جا گی that will be 77.6% for turbine اب reservoir سے جو پانی کے طلاب ہے وہاں سے reservoir سے جو energy آ رہی ہے mechanical energy وہ 1031 kilowatt جس کو جو turbine convert کرتی ہے 800 kilowatt of that energy is converted to shaft work جس جو generator کو run کیا جا رہا ہے اور generator ہے اس کو وہ energy کو convert کرتا ہے electrical energy میں 750 kilowatt electrical power میں convert کر دیتا ہے اس میں ہم نے generator کی efficiency ہے وہ find out نہیں کی لیکن اس کو find out کیا جا سکتا ہے